بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کو ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے گلکم کہتا ہوں اور اس کے بعد آج ہم بات کریں گے انسپیکٹر انویسٹیگیشن ایف آئی اے اس کے بارے میں کافی سارے مجھے کوئیسن آ رہے تھے تو میں نے مناسب سمجھا کہ بجائز کے کہ ہر ایک کے مائنڈ میں جو سوال آتے رہے ہیں اور وہ انڈویجولی کنٹیکٹ کرتے رہے تو میں اپنے ویور کے لئے کوشش کر رہا تھا کہ ساری کی ساری انفرمیشن ایک ساتھ ان کو بتا دوں تاکہ ہم جو ہے کلیر اس پہ جو آگے وہ اپنی لائن بنانا چاہتے ہیں جو پلان کرنا چاہتے ہیں وہ اس حساب سے کر لیں آیا کہ انہیں اپلائی کرنا ہے الیجیبل ہیں یا نہیں ہیں یا پھر ویکنسیز کتنی ہیں یا پھر ان کو کس انگل سے کس طریقے سے تیاری کرنی ہے سیلیبس کیا ہے اس ساری ٹاپک پہ ہم جو ہے ایک اس سیٹنگ میں ساری کی ساری باتیں بتا دیں گے تو سب سے پہلے جو مین چیز ہے کہ اس کی ویکنسیز کتنی ہیں ابھی جو ایف پی ایسی نے اناؤنس کی ہیں ان کی ٹوئنٹی سیون ہے اور لاسٹ ڈیٹ فار اپلائی ہے لاسٹ ڈیٹ آپ اپلائی کر سکتے ہیں تیئیس اگست تک تیئیس اگست لاسٹ ڈیٹ ہوگی دو آزار نیس ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اپلائی نہیں کر سکتے لاسٹ ڈیٹ کے بعد تو ان ٹائم رہے ہیں اپلائی کرنے کے حساب سے دوسرے نمبر پہ کولیفیکیشن کی بات کریں تو آپ کو بیچلر ڈگری چاہیے اور کسی بھی فیلڈ میں ہو بیچلر ہو اور سیکنڈ ڈیویجن ہونی چاہیے اس کے علاوہ کچھ اور ریکوئرمنٹس ہیں لائک فیزیکل جو ہے کتنی ہائٹ ہونی چاہیے یہ وہ میل جو ہیں ان کے لیے پانچ فٹ اور چھے انچ چاہیے اور جو فی میلز ہیں ان کو پانچ فٹ اور دو انچ چاہیے ہائٹ اس کے بعد بات آتی ہے ایج کی ایج لیمٹ جو ہے وہ بیچ سے لے کے ٹوئنٹی ایٹ یئٹ یئر سکتا ہے لیکن اس میں جنرل ایج ریلیکسیشن جنرل ایج ریلیکسیشن کا مطلب ہے کہ ہر ایک اس کے لیے الیجیبال ہوتا ہے اور وہ فائیو یئر سکتا ہے یعنی کہ اٹھائیس اور پانچ تینتیس سال تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایج لاس ڈیٹ اپلائی جو کرنے کی تیس اگرس تک within 33 years 33 years سے over نہیں ہوئی تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کچھ اس کے جو main چیزیں ہیں جو آپ کو پتا ہونا چاہیئے اس کے بارے میں وہ ہے کہ سیلیبس اس کا کیا ہے سیلیبس تو سیلیبس جو اس کا ہے وہ جنرل سیلیبس ہی ہے جس میں پارٹ ون جو ہوتا ہے اس میں انگلیش ہوتی ہے اور انگلیش میں آپ کو پتا ہے کہ grammar جو ہے وہ آپ کو ساری پتا ہونے چاہیئے grammar میں آپ کو پتا ہے کہ tenses وغیرہ direct and direct active passive اور اس کے لیوہ punctuation وغیرہ ساری اس میں آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو sentence structure کا پتا ہونا چاہیئے sentence structure کے بارے میں آپ کو complete awareness ہونے چاہیئے تو اس طریقے سے یہ آپ کا جو ہے part 1 20 marks کا cover ہو جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے professional part آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اس میں آپ کا basic arithmetic ہوگا اور اس کے علاوہ اس میں current affairs ہوں گے اس کے علاوہ آپ کے پاکستان affairs Islamic studies اس کے علاوہ آپ کی جو ہے everyday science جس کو ہم general science بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو ہے basic knowledge جو ہے in computers اور computer میں آپ کو کیا کچھ آنا چاہیے ms office پہ آپ سکتے ہیں کمپیوٹر کے جو basic input output devices ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اور یہ تقریباً 80 marks کا professional part ہے equal proportion یعنی کہ ہر حصے میں سے equal marks آئیں گی تو اس طریقے سے آپ کا syllabus ہوگا اور اس کے بعد آگے بات آتی ہے کہ آپ preparation کیسے کریں اس کی تو preparation کے بارے میں میں ایک کلیر بات بتاؤں کہ اگر آپ government service میں جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کو اگر اچھی post چاہیے تو fpsc سے ہی آپ کو inter ہونا پڑے گا federal government کی services میں اور لیکن اس کے لئے آپ کو ایک دفعہ اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی کیسے کہ ایک دفعہ آپ چار تین سے چار مہینے لگا لیں صحیح dedicated ہو کے تو ایک دفعہ اس پورے syllabus جو جنرل بیسک جو ہم نے انسپیکٹر fia کے لئے بات کی ہے جنرل syllabus اس کو کہتے ہیں اس پہ ایک دفعہ آپ تین چار مہینے لگا لیں تو آپ کا یہ area strong ہو جائے اگر پیپر to پیپر بیس پہ جاتے رہیں گے اپلائی کرتے رہیں گے فیس جمع کروا کے کرایا لگا کے آپ آتے جاتے رہیں گے تو وہ بھی آپ کچھ نا کچھ expense ہر دفعہ پڑھتا رہے گا اور آپ کا time بھی ویسٹ ہوتا رہے گا اور آپ کو ایک knowledge build کرنے میں بغیر کسی direction کے ٹھیک time کم از کم دو سے تین سال اسی طریقے سے دھکے کھا کے knowledge build کرنا پڑے گا لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کا course کریں اور ایک دفعہ اپنی basis بنائیں بیس ایک arithmetic کو سارے concept clear کریں current affair آپ نے آپ کو update رکھیں ڈان news پڑھیں اس کے علاوہ باقی جو sources ان کے اوپر نظر رکھا کریں جو talk shows ہیں ان پہ توجہ دیں روزانہ ایک دفعہ خبریں سنا کریں نیوز پیپر کے ساتھ ٹچ رہیں پاکستان affair جس کو آپ ایک دفعہ پڑھ سکتے اور اس کے بعد ایڈ ہوتی رہتی ہیں current affair کے جو پاکستان affair میں جب old ہوتے جاتے ہیں تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں پاکستان کے ریلیمنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اسلامی سٹیڈیز پہلے سے گریپ ہوگی ایک دفعہ پروفیشنل طریقے سے اس کو لوگ کر لیں چیز اپنے ایک دفعہ نوٹس بنا لیں یا جو بنے بنائے ہمارے نوٹس ہیں جو ہماری ویب سائٹ پہ ساتھ ساتھ میں لیکچر وائز کر رہے ہوتے تو ان کو اکسیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپ ایوی دی سائنس کو ایک دفعہ کور کر لیں اور اس کے علاوہ آپ جو بیسک کمپیوٹر ہے اس کے بارے میں بھی ایک دفعہ آپ نوٹس لیں تو آپ کا ایک دفعہ یہ پریپیریشن کر لیں گے تو یہ ہی سیلیبس اس اسیسٹنٹ ڈریکٹر آئی فائی کے لیے اپلائی ہو رہتا ہے اور میکسیمم یہ سبجیکٹ ہوتے ہیں جو سی ایس کے طریقے سے تیاری کر لیں تو آپ کا یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا اور اب ہماری کلاسز سٹارٹ ہو چکی ہیں یہ جو ہیں آن لائن کلاسز اس میں کیا ہے کہ آپ کو جو سینئر آڈیٹر وغیرہ کے پہلے کورس ہماری جو بیچ کر چکے ان کو تو پتا ہے ہمارا طریقہ کر لیکن اگر آپ ایک نئے بھی ہوا رہے تو ہمارا طریقہ کر کر ہم ویب سائٹ کے کلاسز کرتے ہیں لیکچر جب ہوتا ہے تو لیٹ ہوتے ہیں تو لیٹ ہونے سے آپ لیکچر جاتا نہیں بلکہ ویب سائٹ پہ آویلیبل رہتا ہے آپ کسی ٹائم تو اس طریقے سے آپ کی ٹاپک پہ گرپ ہو جاتی ہے اور سب سے جو مین چیز ہے ہمارا جو یہ فورم ہے یہ بڑا فلیکسیبل ہے ٹائم کا اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا جو سپیشلی جاب کرنے والے لوگ ہیں یا جو وہ فیمیلز ہیں جن جو گھر سے بار نہیں جا سکتی یا آپ کو اکیڈمی کی اچھی اپرچونٹی نہیں ہے یا آپ بگ سیٹی سے دور ہیں یا پھر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ آج آسکیں اور سب سے امپارٹنٹ جو اس کی فی ہے بہت ویری لو ہے جیسے آپ اکیڈمی میں جاتے ہیں تو آپ سے وہ ٹوئنٹی فائیو تھاؤزنڈ کے راؤنڈ آباؤٹ اور لے کے فارٹی تھاؤزنڈ تک چارج کرتے جب کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے گریڈ سکسٹین کی جو ہے ہم نے فیس جو رکھی ہوئی ہے وہ فور تھاؤزنڈ ہے اور گریڈ سیون ٹکین کی جو ہے فائیو تھاؤزنڈ لیکن یہ کنفرم ہے کہ ایک دفعہ یہ کورس لے لیں تو آپ اس کی پریپیریشن کر لیں تو آپ کا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اور ایک فائنل جو بات ہے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سیریس ہیں جاب لینے کے لیے تو جب آپ کے پاس ایڈ پریپیریشن کو بغیر کسی ڈیلے کے سٹارٹ کر دیں تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو سیلیکشن جن کی ہوتی ہے اگر آپ آج کال میں لگے رہیں گے تو ٹائم اس طرح سے گزر جاتا ہے اور چیز پھر بھی کور نہیں ہوتی اور ٹائم تو آپ کو پتا ہے کسی کا نہیں کرتا امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو لیکچر ہے آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوا ہوگا جی آپ کے question تھے وہ آپ کو ان کا answer مل گیا ہوگا لیکن اگر آپ اس course کو join کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس number پہ contact کر کے مزید information لے سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ کا address www.harward academy academy dot com ٹھیک ہے جی یہ ہمارا یہ sell number ہے www.havard academy dot com تو آپ online بھی ہمارا course join کر سکتے ہیں اور بھی ہمارے کافی course ساتھ میں چلتے رہتے ہیں ье چی سی فر beweئتا ہمارا سی ژی